ہم یہ کہ سپلائی چین میں جو نقصان ہمارے کسانوں کو ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے تقنیقی سمادھان بہت ہی جروری ہے ساتھیوں گاؤں کی ارتبوستہ یہ ایک اور اہم کڑی ہے ہمارے لگو اور مدیم ادیو اینے ایم ایس ایمی بدلتے ہوئے سمائے میں ان کی مجبوطی بھی آپ سبھی ساتھیوں سے جڑی ہوئی ہے اب جیسے سنگل یوز پلاسٹک کی ہی بات لیجی دیش نے سنگل یوز پلاسٹک مکتی پانے کا سنکر پہ لیا ہے تاکہ اپنے پریابران کو ہمارے پشووں ہماری مچھلیوں کو ہماری مٹی کو ہم بچا سکیں لیکن پلاسٹک کا سستہ اور ٹکاؤ اور کچھ نیا بکلپ تو آپ کو کھوجنا ہوگا میٹل ہو مٹی ہو یا پھر فائبر پلاسٹک کا بکلپ آپ کی پریوک سالہ سے ہی نکلے گا پلاسٹک ویسٹ کے ساتھ ساتھ الیکٹونک ویسٹ سے میٹل کو نکال لیں اور اس کے ریوز کو لے کر بھی ہمیں نئی تیکنیک نئے سمادھان کی جرورت ہے آپ جو سمادھان دیں گے وہ سمادھان ہماری یہ لگوٹ دیو ہمارے مٹی کے کلاکار لکڑی کے کلاکار باجار میں اتار پائیں گے اس سے پریابرن بھی بچے گا اور ہمارے لگو دیوگوں کا بکاس بھی ہوگا ساتھیوں گاؤں میں گرین سرکولر اور سسٹینیبل ایکونامی کے لیے گرامین ارثبوستہ کے لیے سمرپی سٹارٹ اپس کے لیے بیانپک سمبھاونائے ہیں پھسلوں کے اوشیش اور گروں سے نکلنے والا کچھرا بھی پردوشن اور گندگی کو لے کر چنوٹی پیدا کر رہا ہے اس ویس کو بھی ہمیں ویلت میں بدلنے کے لیے تیجی سے کوشش کرنی ہوگی ہمارا پریانس ہے کہ سال ٹوینٹی ٹو تک ہم کچھے تیل کے آیات کو کم سے کم دس پرتیشت کم کر سکیں لہٰذا بائیو فیل ایتھینول نرمان کے کھیتر میں سٹارٹ اپس کے لیے بہت سمبھاونائے ہیں ایسے میں انڈسٹری آدھاری ریسرچ کو ہمیں ادھینک پروچھان دے گا ہر سٹیک ہولڈر کو کہ اس کے بیچ میں سمبھاونائے کو ہمیں بکسیت کرنا ہوگا یاد رکھئے آپ کا یہی یوگزان بھارت کو فائو ٹریلین ڈالر اکانومی بنانے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائے گا